دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو انسانوں ایک سودھ کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سودھ کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے میرے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈا دیں میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا ہے کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئی دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو معاف کرنا در گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے یہ صحیح یہودیوں کی سازش ہے یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے نوجوان اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش ہے میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کرے تھی بکواس مت کرو ماں کو کرے تھی بکواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنسوں ایسے گر رہے تھے یہ امریکہ کی سازش ہے اور میرے نبی نے اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے گی ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بھو ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے ہر سے مراد ہے سو میں 99 نہیں ایک لاکھ میں 9999 کوئی ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں بت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی بڑا نہ دھیر پڑے یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے علامہ قرطبے کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے آتے تھے ابن حضم کے فتحی بطالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلط جسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کہتے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ تو ایک ان کے لئے تفریق کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت سوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہو اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گا میں ایزہ ہی کھڑا تھے پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال پرانی پران کے آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے تو تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو آپ اس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے باست اپنی جان کے دشمنیں بنو آف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو پھر قواریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی ذوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدلسے میں آگے تو اور پڑھنے کا لگیا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جون چیز پڑھی وہ یاد رہے گی وہ سارا تسلسل میں تو ایسے بس ڈوبتا اُبھرتا رہا ڈوبتا اُبھرتا رہا کہ یا لاج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سات سو سال جن ہیٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن ہیٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے جن درو دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں پرتبہ کے قبرستان پہ شہر بناوے ہیں نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی ہے اور میں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے ہی نہیں میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھتا ہوں اللہو اکبر پھر سنا پھر سادیہ پھر رکو پھر سجدہ اللہ اتنا کوئی ہے رکو سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کوئی چونکہ جو داڑی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیپورٹ ہی لگ جاتا ہے کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے تو ایک سیپورٹ ہی والا ہمارے پیچھے پیچھے پھیر رہا ہے شکریہ اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جو انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو ترگزر سیکھو عزت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑھی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ بہت زیادہ سو مراجع ہے نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کرو کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کرو تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گا شیب الرعازم کے انسان حد انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل لے جب توافوں کے طرف خسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گیا تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ٹانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صفحہ نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملکات ہوئی میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی کہا جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہ جی اے مولوی ساڑھے نال نفرت کریں انتے نوٹ اسا ہمیں پرہ پرہ رہ جانے ہیں تو ساں پیار کی تیسی آگئے ہیں اس کا چلہ بھی لگ چکا ہے داڑی بھی رکھ لی ہے ایک میجھے ملا ناشم اس کے بال کٹھوائے سارا کوئی سٹھٹ کیا وہ کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو انہیں سرخی لگا ہی اس نے بھائی اپنے واقعہ سنے کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آکھا اے خسرہ کدے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹھو انہوں باہر کٹھو تو بٹے ایک سنگ گئی ہماری جماعت پچانوے میں تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھ تھی جو بڑا انہوں نے کہا جی مسلمان ہوں کافر نہیں ہوں سوشلزم سے متاثر ہیں تو اس کی ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع دہریے 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز وضو کر لیا تھا اور مسہ کے لیے پانی لیا مسہ کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مزید اے دہریے اندر کدے وڑا آئے انہوں باہر کٹھو تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں لیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دیاری انہوں باہر کٹھو تو بھائیو بہت پڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلح کر لو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دی وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کونسی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہو سارے ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئے آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ صلح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں تو اس کے بھی نیت کرتے ہو ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات ہو وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہیں کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہے ہیں چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ ایسی جی توبہ کیتی ہے بھائی جیسی شراب بیچڑی بند کرتی شراب بند کرتی شراب بند کرتی مختلف جب ہم سے خبریں آ رہی ہیں کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچا ہے ہم مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر ادھر یہ انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئے یہ اللہ معاف کر دے آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا آخہ کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جئے اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بار تو توبہ کبھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کرنوں گا ورنہ مہیں مکہ چل کے بات کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورت اسی کے ہو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں محبت سیکھو معاف کرنا سیکھو ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو بیلی کی کمی بیشی بھرداش کرنا سیکھو حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر کرو حوصلے سے کامل ہو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سحیل احمد مشہور اداکار ہے 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک مجھے کہنے لگا آپ مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا ایک روپیہ رشوت نہیں اب بے تکلف ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہتے توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے میں نے آگے کہا توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتا آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گئے واپس ہے تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی تو اس نے پولیس والا گوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روک ہے میں تمہیں اداکار بن کے دکھوں کہا جی وہ شیطانی زد پر آج یہ ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ استادت و شاگرد کے ساتھ مارے ہاں سختی ہے سکول ٹیچر بھی مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماباپ سکھاتے ہیں اولاد پہ سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے شکریہ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شکریہ میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کا ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد وہ زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھی لیکن مارتے بہت وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹیں ہوتی تھی اس پر اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں ٹھو 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 سوٹے بھی مکے بھی میں گل بھی مار گئے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلوں کیا چکر چلوں تو تھوڑا سا بیکراؤن یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے گھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی تو کوئی دو مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچان پھجوا آ دے اب بین واقعی مرچان پھجوا آ دے وہ وہ میں بھول گیا کہنا کہنا بھول گیا تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یادہ جان کیسے وہ دو مہینے قرآنی بات جاتا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہے گئے اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاد جی اببا جی پہ آ دے ان کل مرچان پہنچ جاسے اببا جی پہ آ دے ان کل مرچان پہنچ جاسے انہوں نے کہا شعب آ شب میرے بودر تو بائے جا یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نے اس کی سختی نے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو ماں کی برداشت کرو بہنوں کی برداشت جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے اور تبلیغ میں وقت دو تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کریں گے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لئے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو